چاہے آپ کے پاس بی آئی بیسنل جیو ایٹل یا کوئی بھی سم ہو اگر آپ اپنی اس سم کو دوسری کمپنی میں پورٹ کروانا چاہتے ہو تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ کیسا آپ اپنی سم کسی بھی دوسری کمپنی میں پورٹ کروا سکتے ہو تو چلیے جاننے کے لیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ جس کمپنی کی سم یوز کر رہے ہو اگر آپ کے ایریے میں اس کمپنی کے نیڈورک صحیح نہیں آ رہے ہیں جس سے کہ آپ کو کولنگ اور انٹرنیٹ چلانے میں کافی پرولم ہو رہی ہے تو ایسے میں آپ چاہو تو پھر ہی میں اپنی سم کسی بھی دوسری کمپنی میں پورٹ کروا سکتے ہو لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیسن ہے جیسے کہ آپ جس نمبر کو پورٹ کروانا چاہتے ہو آپ کی وہ سم کم سے کم نبی دن پرانی ہونی چاہیے ساتھی آپ کے اس نمبر پر ریچارج ہونا چاہیے کیونکہ سم پورٹ کرانے کے لیے ہمیں اپنی سم کا UPC کوڈ نکالنا ہوتا ہے اور UPC کوڈ نکالنے کے لیے ہمیں انیس سو پر ایک میسی سینڈ کرنا پڑتا ہے اور میسی سینڈ کرنے کے لیے ہماری سم میں ریچارج ہونا ضروری ہے اگر آپ کی سم میں ریچارج نہیں ہے تو آپ کو کم سے کم والا ریچارج کرانا ہوگا جیسے کہ آپ کے پاس ایڈل کی سم ہے تو آپ کو کم سے کم ایک سو پچپن کا ریچارج کرانا ہوگا اسی طرح جیو کی سیم ہے تو آپ کو 119 کا ریچارج کرانا ہوگا بیسنل کی سیم ہے تو 107 پلس 10 روپے کا ریچارج کرانا ہوگا بی آئی کی سیم ہے تو 99 والا ریچارج آپ کو کرانا ہوگا لیکن اگر آپ کی سیم میں ریچارج ہے تو آپ کو الگ سے کوئی بھی ریچارج کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی سیم پورٹ کرانے کے لیے بس اپنی اس سیم کا UPC کوڈ نکالنا ہوگا UPC کوڈ نکالنے کے بعد آپ بینہ کوئی پیسہ دیئے بلکل فری میں اپنی سم کسی بھی دوسری کمپنی میں پورٹ کروا سکتے ہو اور پورٹ کروانے پہ آپ کو ایک مہینے کا ریچارج بھی بلکل فری میں ملے گا UPC کوٹ نکالنے کے لیے آپ کو اپنے موبائل کا میسیز بوکس اوپن کرنا ہے میسیز بھیجنے کے لیے یا تو اوپر پلس پر کلک کریں گے یا پھر نیچے پلس کا ایکن شو ہو رہا ہوگا تو یہاں پر آپ کے سامنے نیو میسیز بھیجنے کا ایک اپسن آ جائے گا یہاں سب سے پہلے ریسیپینٹ میں آپ انیس سو ٹائپ کریں گے یعنی کہ 1900 اس کے بعد نیچے ٹیکسٹ میسیز میں آپ کیابیٹر لیٹر میں یعنی کہ بڑے اکچو میں پی او آٹی پورٹ لکھیں گے اس کے بعد یہاں اس پر کلک کر کے سپیس دیں گے اور وہ موبائل نمبر ڈالیں گے جسے آپ پورٹ کروانا چاہتے ہیں اس طرح انیس سو پر یہ میسیز ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو اسے سینڈ کر دینا ہے اگر آپ کی سیم نبی دن پرانی اور آپ کی سیم پر ریچارج ہوگا تو ریپلائی میں انیس سو ایک پر آپ کی سیم کا یو پی سی کوٹ نکل کر آ جائے گا انیس سو ایک پر جو ریپلائی آئے گا اس میں آپ کا موبائل نمبر اور یو پی سی کوٹ لکھا ہوگا اور وہ میسیز کب تک ویلیڈ ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ بھی یہاں پر لکھی ہوگی اس طرح یو پی سی کوٹ نکالنے کے بعد اپنی سیم کو پورٹ کروانے کے لیے آپ کو یہ یو پی سی کوٹ اور اپنی کوئی آئی ڈی پروپ میں آدھار کارڈ لے کر اپنے آسپاس سیم شٹور پر جانا ہے اور وہاں پر آپ کو یہ یو پی سی کوٹ دکھا کر بولنا ہے کہ مجھے یہ اپنی سیم پورٹ کرانا ہے آپ جس کمپنی میں اپنی سیم پورٹ کروانا چاہتے ہیں آپ کو اسی شٹور پر جانا ہے جیسے کہ مان لو آپ کو ایڈل میں پورٹ کرانا ہے تو آپ ایڈل کے شٹور پر جائیں گے جیو میں پورٹ کرانا ہے تو آپ جیو کے شٹور پر جائیں گے اسی طرح بیسنل یہ وی آئی میں کرانا ہے تو آپ وی آئی کے اسٹور پر جائیں گے اور وہاں پر یہ یو پی سی کورٹ دکھا کر آپ اپنی کوئی آئی ڈی پروف دکھائیں گے تو وہاں پر آپ سے آپ کا فنگر یا فوٹو کھلک کر کے آپ کی سم کو بلکل فری میں پورٹ کر دیا جائے گا اور ساتھی آپ کو بلکل فری میں ایک مہینے کا ریچارج بھی ملے گا جس میں آپ کو انٹرنیٹ اور کولنگ بھی بلکل فری دی جائے گی لیکن ہو سکتا جب آپ اسٹور پر اپنی سم پورٹ کرانے جاؤ تو وہاں پر آپ سے کچھ پیسے بھی مانگے جائیں اس لیے آپ چاہو تو اپنے ایریے کے چوراہوں پر جو امریلہ لگا کر سم سیل کرنے والے ایجنٹ بیٹے ہوتے ہیں جو پرموٹر ہوتے ہیں آپ انہیں بھی یہ یو پی سی کورٹ دکھا کر اپنی سم بلکل فری میں پورٹ کروا سکتے ہو سم پورٹ کرانے کی رکیشت ڈلوانے کے بعد آپ کی وہ سم پانس سے چھ دن میں پورٹ ہو جائے گی پورٹ ہونے کے بعد اپنی اس سم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیلی ویرویگیشن کرنے کی ضرورت پڑے گی جس کے لیے آپ چاہو تو جس سے سم پورٹ کروا رہے ہو ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی لے سکتے ہو جس سے کہ آپ کو بعد میں ریچارڈ یا پھر سم ایکٹیویٹ کرنے میں کوئی بھی پرولم ہو تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہو سم پورٹ ہونے کے بعد آپ اپنی اس سم کو دوبارہ نبی دن سے پہلے پورٹ نہیں کرا سکتے یعنی کہ آپ تین مہینے میں ایک بار ہی اپنی سم کو پورٹ کروا سکتے ہو تو اس طرح سے آپ اپنی سم کسی بھی دوسری کمپنی میں پورٹ کروا سکتے ہو آئی ہوپ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے